موسیقی تو اللہ کے پاس انہیں خاص نعمتیں ملتی کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کو رازی کرنے کے لیے دنیا کی ہر لذت چھوڑ دی ہر لذت دنیا کی انہوں نے چھوڑ دی رب کو رازی کرنے کے لیے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی نعمتیں دیتا ہے جنت کی نعمتیں دیتا ہے اپنے قرب کی نعمتیں دیتا ہے اپنی نزدیکی کی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اپنی معارفت وہ محبت کی محمد عطا فرماتا ہے یہ ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے اس لئے اس دن کا نام عرص رکھا جاتا ہے لیکن اب دوسرا پہلوی ہے کہ عرص کا معنی یہ نہیں ہے دو اتاشے پیٹے جائے عرص کا معنی یہ نہیں ہے کہ راستے بلک کر دیے جائیں اور لوگوں کو تغلیف دی جائے عرص کا معنی یہ نہیں ہے کہ شور شرابہ کر کے لوگوں کی نیتیں حرام کر دی جائیں عرص کا معنی کیا ہے عرص کا معنی یہ ہے کہ قرآن باپ کی تلاوت کی جائیں ان بزرگ کی خدمت میں حدیہ کیا جائیں عرص کا معنی یہ ہے کہ نفل نمازیں پڑھی جائیں ان بزرگ کی خدمت میں حدیہ کیا جائیں عرص کا معنی یہ ہے کہ ان کی زندگی کی تعلیمات کو لوگوں کو سنایا جائے اور لوگوں کے دل میں ایک جذبہ عمل کا پیدا کیا جائے جس سے ان کی محبت بھی لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے عرص کا طریقہ دین اسلام کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ عرص ہے اپنے مندانی طریقے سے یا شیطانی نقشہ خدم پر اگر چل کر کیا جائے تو پھر وہ ارس نہیں ہو سکتا